اور ہندوستان کی اتیاز میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سرکار نے بل بنا دیا کانون بنا دیا اور اس کو واپس لے یعنی کسان کی طاقت ہی اتنی تھی گوٹھا ٹیک بھی اچھی نیتی بنا لیا ایسا بھائی اب نہ تو آریان میں بریج بوش منا سکتا ہے اور نہ یہ کنگنا رون ہو جا سکتی ہے کیوں وہ لٹھ لگے گے پھر اس کو کسان اگر ست پوچھو نا 99% کسان کنگریس کو دیں گے ایک پرسنٹ میں بھی سارے آل مجھے آج تکے کوئی کسان ایسا نہیں ملا ہے اگر بھائی جیس نے میرے کو یہ کہا اس کی بی جے پی کی بوٹھ دوں گا کسان کی مانگے جو ہے سرکار تو پہلے مان چکے کسان جو آپ لوگوں نے جس کا ویروتھ کیا اتنا لمبا اندولن چلا ساڑھے سات سو کسانوں کی جان گئی اس کے بعد موڈی جی کو یہ انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کو سمجھا نہیں پائے اس کے بعد انہوں نے تین کانون جو کسان ویروتھی بل تھے آپ لوگوں کو لگا اس کو نوڑے واپس لیا اب آپ لوگوں کی مانگے کیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایم ایس پی پہ جو ہے فسل کی خرید کر رہے ہیں ایک تو جو بل واپس لیا ہے نا ان لوگوں نے وہ کوئی ہمارے پہ سان نہیں ہے وہ تو ہماری طاقت تھی اس طاقت اتنی تھی کہ اس کو واپس لینا پڑا مجبور ہو گئے ٹھیک ہے نا اور ہندوستان کی اتیاز میں ایسا کبھی نہیں ہوا باکہ سرکار نے بل بنا دیا کانون بنا دیا اور اس کو واپس لے یعنی کسان کی تاکتی اتنی تھی وہ بات الگ ہے کہ بھائی ساتھ ساڑے ساتھ سو کسان شاید ہوئے ہیں اس بات کا تو ہمیں دکھ رہے گا اور ان پریواروں کو دہائی باکہ یہ جتنی بھی نیتیاں بناتے ہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ایک تو ان میں کوئی انٹیلیکٹول آدمی نی ہے میرے گھر میں سارے گوٹھا ٹک آدمی ہیں گوٹھا ٹک بھی اچھی نیتی بنا لیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انٹیلیکٹول نہیں ہے موڈی جی خود وشف گروہ ہیں اور ان کو پورے وشف کا نیتا مانا جاتا ہے آپ لگاتار میڈیا میں یہ بات سنتے ہیں وہ انپڑ آدمی ہیں یہ جوٹھے جوٹ تُفان کے ساتھ پر گرگو کرا لے کے وہ بنا رہے ہیں وہ ٹوٹلی لیٹریٹ آدمی ہے یہ جو اگنیویر کی یوزنا بنایی ابھی ابھی میرے کو ایک نو جوان ملیا اور وہ اگنیویر کے اس نے بڑھتی وایا تھا کافی دن پہلے اور تو مائننگ وگر آپ اچھاتے ہیں جو بورڈر پہ تو بلاسٹ ہو گیا اور اس کا یہ آتھ یہاں سے چلا گیا میں نے ابھی دیکھا اس کا وہ ابھی کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتا نہیں تو یہ ہی ہے وہ لیٹر کا اس نے بتا ہی ہے کہ آپ بیتی میرے کو آپ پتچیس تیس اگنیویر اگنیویر ہیں جو ڈیسی بل ہو گئے کسی کارن سے کوئی بیمار ہو گیا کوئی کسی کا کچھ ہو گیا کسی کا پیر ٹوٹ گیا کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا بلاسٹ بگر ہمیں کچھ کارن ہو گیا اب تو ہیڈکوارٹ رہے ہیں وہ اس لڑکے نہیں بتایا میرے کو ابھی ریسینٹلی چار پانچ منٹ پہلے کہ انکل ہم ایسے 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 اندولن کریں گے ماں کرو بھائی مجھے لیکن پارٹیوں والے آئیں گے بھائی پارٹیوں والے آئیں گے اندولن کوئی کرے گا لیکن دوسری پارٹیوں والے آئیں گے لیکن دوسری پارٹی والے آؤں گے تو میں نے کے پریشان نہیں ہے بلا نہیں ہم پارٹی والے کی نہیں چاہتے پھر ماں تو میں سمجھ نہیں آندولن کی دیکھو ہم کسان ہیں بسی کلی کسان ہیں لیکن ہم بھی کسی پارٹی سے کسی ویچار دارہ سے جوڑے ہوئے ہیں کانگنا رانوت کہتے ہیں کہ کسان نہیں بیٹھے ہیں خالستانی بیٹھے ہیں ویڈیسی ایجنٹ بیٹھے ہیں باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے کسان تو کھیت میں اپنا کام کرتے ہیں وہ ایسا ہے ایک تو پڑی لکھی نہیں ہے دس بارہ جماعت پڑی ہے اور بھائی شکل صورت قدرت نے دے دی وہاں چاہی یہ تھی ایسی ٹھیک ہے نا شکل صورت سے کوئی آدمیارٹی سوڑا لیکن ہو جاتے ہیں یہاں تو بلکل بے کوپ کو بھی بنا دیتے ہیں اس کے پاس کیا ہے لیکن یہ شکل صورت ہے اور ٹیکنولوجی ہے اس بی جے پی کو فسائے گی پوری ترہا جیسے وہ بریج بوشن نے فسایا نا ایسے ہی یہ فسا رہی ہے اب نہ تو بریج بوشن آ سکتا ہے اور نہ یہ کنگ نارون ہو جا سکتی ہے کیوں وہ لٹھ لگے گے پھر اس کو ہریانا میں چناؤں ہونے جا رہے ہیں بھاجپا سرکار کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم سرکار نہیں بنا پائیں گے اور اسی پرکار سے ابھی بیروڈھی پارٹیاں جو کہہ رہی ہے کہ ہم ہریانا میں سرکار نہیں بنا پائیں گے لیکن ہریانا کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے ہریانا کے کسان بھائی ہمارے ساتھ ہے تیسری بار ہم سرکار بنائیں گے ہریانا میں کسان اگر ست پوچھو نا ڈینانا میں پرسنٹ کسان کانگریس کو دے گی ایک پرسنٹ میں سارے آلی ہیں مجھے آج تکے کوئی کسان ایسا نہیں ملایا ہاں ہاں اگ بھائی جس نے میرے کوئی کہا اس کی بی جے پی کی بوٹ دوں گا کوئی لوگ کے چپے ہے نا دے گا اس کی امد نہیں پڑ رہی سماد سے باہیچارے سے کیونکہ رہنا ہے نا ساتھ میں تو دینے والا بھی تھوڑا حق بھرتا ہے کہ یار سب کدین اس کو پتا نہ چل جائے پڑوسی کو پتا چل جائے یہ ہو جائے یہ آلت ہے بھاجبہ تو کہہ رہی ہے کہ کسانوں کی آئے دوگنوی کر دی ہم نے دوہزار بائیس میں کسان کے آئے تو گھٹ گی ہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کسان وہ یہ جملہ نہ کرتا نا ہماری وہ آئے اتنی رہ جاتی بس وہ بھی چل جاتا کام آئے تو گھٹ گی مطلب کیا ہے کیا آپ اس سے بھی کم ہے پتہ کیا ہے ہم نے پرچار کرنا تھا کہ کسان کے آئے دوہزار بائیس میں دوگنی کر دیں گے پرچار کرتے رہے کرتے رہے آئے دوگنی ہوئی پھر کسان جو نا رکھے مارنے لگے آواز لگے اٹھانے لگے اندولوں نے شروع ہو گیا تو آئے تو گھٹ گی اور گھٹی شریع گی کہ اور جتنے بھی کھیتی باڑی میں جتنے بھی ہمیں یو جو جو کچھ بھی کھاد ہے بیج ہے پیسٹی سائید ہیں انسیکٹی سائید ہیں ہر بھی سائید ہیں اور بھائی یہ ماشینری ہے یہاں تھی لیبر ہے لیبر کا بھی لیبر کا بھی چار جہاں پہلے کیا تھا چار سو آ جاتا تب چار سو پھر پانسو ہوا ٹھیک ہے نا اب چھت سور روپے لے رہا ہے مزدور حالانکہ اس کا کسور نہیں ہے اس کا چھت سور روپے میں کام نہیں چاہا بیچارے کا اور تو ہم تو یہ ہے نا کہ کسان تو یہ ہے کہ بھائی ساری کدرت کی بیمار بھی اٹھتے ہیں بھائی سارکار کی بیمار بھی اٹھتے ہیں فسل بیما یوجنا بھی تو لاغو ہے آپ لوگوں کو فسل کا بیما بھی دیا جاتا ہے وہ فسل بیما تو فراڈ ہے وہ جس بیما کمپنی کو سارکار دیتی ہے نا تو منتری کی اس کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہزار کروڑ روپے لے کے چمپچ ہو جاتی ہے اور جب موقاتا نا میری پچھلے سالے پانچ آٹھ نو نو اکڑ زمین تھی اور وہ جب تفان آیا نا برسا آنس جب ساردیوں میں تفان آتا ہے بارس کے ساتھ اولے بھی پڑتے ہیں تو اولے بھی پڑے تفان بیا گیوں گیر بھی گیا اور اس اولے نے توڑ بیمار بھی دیا گیوں بلکل پکنے لگ رہا تھا پکنے آدھا پک گیا تھا تو ہم نے اس کمپنی والے کو بلایا ڈی سی آفیس مگئے وہاں بتایا بھی فلاں فلاں کمپنی والے آپ اپنا نوٹ کروا جو انٹری کر لیا انہیں ہم نے اپنی جوا مندی دے دی اور اپنا آئی آدھاار کاروڑا سارے ڈاکومنٹس یہاں نہیں جما کروا لیکن سچ پوچھئے سچ مانگی ہے میرے سفید باڑوں کو دیکھ کے ایک چھوٹا پیسہ بھی نہیں آیا ایک چھوٹا پیسہ کیسا ہو موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساسنکال میں پورے دیش میں کہیں بھرشتا چار نہیں ہے فراوڈ نہیں ہے آپ ان کے ساسنکال میں کہنے کہ بھرشتا چار نہیں ہے کیونکہ تو پھر جو فسل بھی ماں ہوا یعنی کہ وہ بھرشتا چار نہیں ہے سنو فسل اس کا اس لیے ماننا پڑ رہے ہیں لوگوں کو کہ ایک تو سارا پرشیاشن کانون اور جوڈی شری سب کچھ ان کے آتھ میں پولیس بھی ان کے آتھ میں تو جو بھرشتا چار کر رہے ہیں اس کے خلاب کو کیس کریں گے نہیں کوئی انکواری کروائیں گے نہیں تو کیسے سید ہوگا وہ تو ان کو جو پھر موکا ملے گیا بھئی دیکھ بتاؤ کرو بھئی جاو اٹھالت میں جاو کورٹ میں جاو پولیس کے پاس پولیس کے پاس کہہ رہے ہیں وہاں پولیس بھی لٹھے مار دے گی اگر کسی بی جے پی کے نتا کو ہمیوں کوئے ہیں بھئی بھئی بھرشتا چاری ایک نمبر کا یہ کر رہا آتھو پولیس لٹھے مارے گی اس آدمی کو اس پترکار کوئی مار دے گی آپ بھی کرو گے آپ بھی اندر جاؤ گے مطلب آپ کہیں نہیں مطلب تو عدالتیں اور سارا جو سسٹم ہے وہ ہی پڑاوکے ساتھ ہیں سارا سسٹم ایک کر رکھا ہے سارا سسٹم ایک کر رکھا ہے نہیں اگر اگنا کر رکھا ہو تو یہ جو وہ عورت تھی کونسی اس کی شیبی کی وہ چیپ بنا رکھی دی جی ماد ہی بوچ ہاں جو بھی تھی وہ کوئی الیجی بل تھوڑی تھی وہ تو بڑے 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 کورپیٹر آوشی کی جو نا اسے وہ تھی جانکاریاں وہ خود پیسہ لگاتی ہے جانکاریاں تھی اس لیے اس نہ بڑاو رہے جی سب کے پو بارہ کرواے دے گی بلے بلے ہو جائے گی پھر بلے بلے سب کی کروااتے دی اس نے اب اس پہ جانچ نہیں ہو سکتی ہوگی نہیں ہاں اگر کونگریس شرکار آ جاتی آگے تو پھر جانچ ہوگی باقیدہ جی کونگریس آئے گی تو جانچ ہوگی ہوگی تو اس پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ کسانوں کاندولن نہیں ہے یہ کسانوں کاندولن نہیں ہے یہ راجنیتی پاٹیوں کاندولن سنو ایک بات باتاؤ راجنیتی کان ہے راجنیتی بغیر تو گھر بھی نہیں چلتا اگر چار بیٹے ہیں میرے اور دو بہو ایار ہیں دو تین بہو ایار ہیں تو کسی بیٹے کو کسی طرح بیک بیٹے کے دین بہو ایرے ہیں تو کسی طرح بیٹے ہیں تو کسی طرح بیٹے ہیں تو کسی طرح بیٹے ہیں تو تین بہر نکل جائے گی کسی طرح بیٹے ہیں تو راجنیتی بہر تو گھر بھی نہیں چلتا تو بہت دیش چلاک کی بات کر رہے ہو کیسے چلے گا یہ راجنیتی جرور ہی ہے لیکن بدماشی جرور نہیں ہے راجنیتی میں جو فانسیباد یہ لے رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے وہ ساری جتنی بھی انسٹیچوسن سے سب کو ایک کر لیا اور انسٹیچوسن جو چلا رہے تھے وہ بھی بلکل اتنے بھوز دن نکڑے کیا کر سکتے تھے اتاری تو سکتے ہیں تو اور تو پاکستان میں بھی اس نے نہیں کئے دیا اوپر کے سلاو ایلیکشن کمیشن کا جو چیف تھا اور یہاں تو بہت بوزدلی ہمیں تو بلکل شرماتی ہے وہاں رہے اندوستان میں اتنے بوزدل ہوگے ویش میں بھارت کا دنکا بجرہ ہے آپ کہہ رہے کہ آپ کو شرم آ رہی ہے ویش میں بھارت کا دنکا کان بجرہ ہے ہمنا تو سونا نہیں مارتا کان نمو دنکا نہیں سونا یہ تو سونا ہے جو جو پہ مانے بنا رکھے نا وکاس کے اور ورلڈ لیول پہ جو جو پہ مانے ہیں بوکھمری کا ہے یہ ہے خوشی کا ہے وہ ہے روزگار کا ہے جو بھی تتنے بھی پہنے ہیں ان سارے پہ مانوں میں اندوستان کھرہ ہے میں صرف ایک بات میں کھرہ اترہ وہ بات ہے کہ جو پہنسی واد آ گیا اور جو برسٹا چار پہل گیا نیچے نیچے وہ نیچے نیچے پہل رہے ہو برسٹا چار لگاتا ہے بلکل ہم تو کسان ہیں نا ہمیں زیادہ تعلق پڑتا ہے ہم جائیں تشیل میں تشیل میں ہاں بلکل تشیل میں ہمارت ہفتہ دس دن میں ایک کسان ہے ہریانہ میں برسٹا چار ہے ہریانہ میں بھی چناؤ ہونے والے ہیں آپ ہریانہ سے ہیں ہریانہ میں جو بھاجپا کی سرکار ہے وہ کہہ رہی ہے ہریانہ میں جیرو ٹولرنس ہے برسٹا چار کے خلاف اور وہاں جو کسانوں کے لیے جوانوں کے لیے وہاں کے لیے محلاؤں کے لیے کام کیا ہے کسان بھی ہمارے ساتھ ہیں تو کیا ان کی سرکار آئے ایک نہیں آئے کیا کہیں گے آپ بی جی پی کی نہیں بی جی پی کی کیا کہیں آئے گی ایک آم آدمی اتنا پریشان ہے اب دیکھو یہ جو نوٹ بندی کا لیا تھا تو کوئی پڑھالکہ آدمی ہوتا اگر پردانمہ تیرے ساتھ تھوڑا کرتا پڑھے لکھے نہیں وہ تو ان کا تو بھائی پولٹیکل ہونرز نے سب کچھ کیا ہوا ہے انٹائر پولٹیکس سائنس میں وہ آج تکو یہ جو انٹائر پولٹیکس میں نے کہیں نہیں پڑھا میں گریجویٹ ہوں پرانا بیٹے میں گریجویٹ اور میں میں نے ایمی بھی کی تھی پھرسٹی ہے لیکن پھر چھوڑ دیا تھا لیکن انٹائر پولٹیک کل سائنس میں نے آج تکنی پڑی ہمیں بھی آسی آتی ہے میں انٹائر پولٹیکس سائنس کونسا سبجیکٹ ہوا چلی آخری سوال اگر آپ لوگ کی مانگیں نہیں سنی جاتی تو آگے آپ لوگ کیا یوجنا ہے بھائی ہم اندولن تیز کریں گے اور اندولن کیس لیول پہ لے جائیں گے سرکار ہی گر جائے اور گرائیں گے سرکار کو سرکار کو گرائیں گے ہاں بلکل ہمارا دیش سے یہ ہے کہ اور کسی آڑے والی پیڈیو گتنا سیدھگی ہے چلیے ٹھیک آپ نے ہم سے بات کی بہت دوست ہو دیا دنے بات